بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئے والیوٹی فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب good and well ہوں گے بہت اچھی بات ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو سو فرنس آج پھر ہم عاظر ہوئے آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم جیسے کہ بتایا آج جمعہ رات ہے تو آج ہم ختم دلوارے ہیں تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میں سیمپل حلوہ کیسے بناتی ہوں بہت ہی ایسی ریسیپی ہے ہمیشہ کی طرح ہم نے سو فرنس آج پھر ایک ریکویس تھی جو چینل پر نیو ہے چینل کو بیس سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں فلیم ہم نے اون کر دیا ہے اور ہمارا پین جو گرم ہو رہا ہے اسے ساتھ ہم آئل ڈالیں گے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوگا تو باقی کیچیزوں چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے بہت ہی سیمپل سا ہلوہ ہم بنا رہے ہیں پہلے بھی میں ایک دو ریسیپی ہے ہلوے کی آپ سے شیئر کر چکی ہوں یہ جو ہے سیمپل سا ہلوہ ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی لے لیں آپ چاہیں تو گھی بھی لے لیں جیسے یعنی کہ آپ کو جوتیز آپ کو بیٹر لگے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے سوجی لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چینی لی ہے یہ میرے پاس کشمش ہے جو چھوٹی لائزی ہے یعنی کہ یہ کارڈیمم ہے میرے پاس جب میں نے سوجی لی ہے اس کے ساتھ میوہ بھی ہے جو میں نے کشمش اس میں ایڈ کرنے ہی بہت تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ ہمارے خدمت اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں تو اس نے میں تھوڑی سے زیادہ ایڈ کرتی ہوں آپ اپنے چوائس کے ایک آڈنگ ڈال سکتے ہیں سو فینس آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے آئل ہمارا علاج سے گرم ہو رہا ہے پھر ہم اس میں سوجی ڈال دیں گے سو فینس آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے مجھے سو آپ سے ایک الکیہ سٹیپ لیز تھوڑا سا اور کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کریں یہ ہی آپ کا یہ ہی آپ کی سپورٹ مجھے چاہیئے یہ ہی آپ کا پیار ہے جیسی لائک سا آئل ہمارا گرم ہوگا تو اس میں ہم تین سے چار چھوٹی لائچی ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم چھوٹی لائچی کو تھوڑا سا براؤن کریں گے یعنی کہ جیسی اس کی سپورٹ آنا سٹارٹ ہوگی تو پھر ہم اس میں واقعی چیزیں جو ویڈ کریں گے اور جیسے ہی ہماری چھوٹی لائچی جو تھوڑی سی فرائی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے سوڑی سوڑی میں نے ایک کٹوری بھی ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم نے تب تک گھوننا ہے سوڑی کو جب تک یہ تھوڑی سی لائچ براؤن نہ ہو جائے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری سوڑی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے جیسی اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی آپ کو کہتا ہے ہلوے کی جو خوشبو ہے وہ اپنے ہی گھر میں نہیں دوسروں کے گھر میں بھی جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج سوڑوں کے گھر میں ہلوہ بنا ہے تو جیسی آپ کے ہلوے کی خوشبو جو ہے وہ پورے گھر میں مہکنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں آپ کی سوڑی پیار ہو چکی ہے تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں گے اور تھوڑا سا زیادہ نہیں چار سے پانچ سیکنڈ ہم اس کو فرائی کریں گے جیسی یہ اپنا کلر چینج کرے گی تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں باقی کی چیزیں اٹ کر دیں سوڑا سا پانچ سیکنڈ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے لیکن ابھی سوڑی کا کلر ہے دیکھیں تھوڑا سا لائٹ لائٹ ہے ابھی ہم نے سوڑا سا اس کو ڈار کرنا ہے بنا یہ تھوڑی کچھی رہ جاتی ہے تو اس لئے سوڑا سا اس کو ڈار کریں گے مزید چمل چلاتے رہنا ہے فلیم کو اپنے سوڑا لائٹ رکھنا ہے تاکہ آپ سوڑی جلے لیں تھوڑا سا بھی ٹوڑ کرتے ہیں جیسے یہ فرائی ہو جائے گی جیسے تھوڑا سا یہ کلر چینج کریں گے اپنا تو اس میں پھر ہم تھوڑا سا پانچ سوڑ کریں گے ہم دیں ہلوہ کیس کیس کو زیادہ پسند ہے مجھے تو کچھ زیادہ خاص پسند نہیں ہے ہم یہ بناتے ہیں میٹھے چاول ہو گیا یا حلبہ ہو گیا تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا لیکن کھا لیتی ہوں میں پھر بھی تھوڑا بہت یہ دیکھیں اب تھوڑا سوڑا 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 سوڑی نے اپنا کلر چینج کرنا سٹرار کر دیا ہے زیادہ بھی اس کو ہم نے ڈالک نہیں کرنا کہ ہمارا حلبہ جل جائے لائٹ سا ہم نے اس کو بس براون سا کلر دینا ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے فرینڈز وہ ہلوہ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ ایک پھول پلیر بھر کے وہ ہلوے کی ماشاللہ سے کھا لیتے ہیں لیکن مجھے اکثر لوگوں پر بہت حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنا سارا ہلوہ پتہ نہیں کیسے کھا لیتے ہیں سوڑا سا ہم نے اس کو اور ٹائم دیا تھا لیکن میرے خیال سے تو ابھی تھوڑا سا اس کو اور ٹائم لگے گا دیکھیں ابھی تھوڑی سی یہ وائٹ وائٹ ہے تو ہم اس کو اور کرتے ہیں ہماری سوڑی کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکے ہیں یہ دارڈ براؤن ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس میں پانی آٹ کر دینا ہے پانی جو ہم نے ہاپ کپ لیا ہے ہم نے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے اب جیسے تھوڑا سا یہ پکنا سرات ہوگی تو اس میں ہم اپنی چینی آٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ کچھ اس کلر میں ہو گیا ہے بہت ہی پیارا سا لائٹ سا براؤن کلر اس کا ہے اب جیسے ہی تھوڑا سا یہ پکنا سرات ہو گیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں چینی چینی میں نے براؤبر کیلئی ہے بلکہ سوڑی سے تھوڑی سی زیادہ میں نے چینی لیا ہے تاکہ جو ہلوہ میں میٹھا ہے وہ بلکہ پروپر ہونا چاہیے چینی کو ہم کر دیتے ہیں میکس سو فینس چینی اس میں ملک ہو چکی ہے اب یہ تھوڑا سا یہ لیکویڈ میں آگے ہے یعنی کہ تھوڑا سا بتا ہو گیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو ہے اس میں ایکسٹرہ ہورٹر ہے وہ اگزوب ہو جائے اور ہمارا ہلوہ جو تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے سو فینس فائنلی ہلوہ کو ہم نے دو سے تین میٹھ کے لیے اچھے سے اس کو بھونہ ہے تو یہ دیکھیں بلکہ ٹھیک ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ کشمی شید کر دیں گے سو فینس فائنلی ہمارا ہلوہ تیار ہے اس کو ہم کرتے ہیں ڈی شاؤٹ سو فینس فائنلی ہمارا جو ہلوہ ہے سیمپل سا بن کے رہ رہ ہو چکا ہے اس کو ہم کریں گے ڈی شاؤٹ ہم کیا یہ بات ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ہلوہ سے فائنلی بلکہ تیار ہے یہ دیکھیں آئی ہوپ جن کو ہلا پسند ہے کیوں میں پھانی آ رہا ہوں ہم نے کشمی دچالی تھی اس کو تھوڑا سا گارنش کر دیتے ہیں فائنلی ہمارا سو جی کا سیمپل سا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی کم ٹائمیں بنا ہے آپ نے ہمیں کومنٹ سے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا ہلوہ کیسا لگا ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کہیں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں